موسیقی ویلکم ٹو الاسلا نیشنل اکیڈیمی بیسٹ فونڈیشن فرگیٹ فیچر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک شاہر کہتے ہیں میرے ہاتھ میں قلم ہے ہر قرض دوستی کا ادا کون کرے گا ہر قرض دوستی کا ادا کون کرے گا جب ہم ہی نہ رہیں گے تو دوستی کون کرے گا اے خدا میرے دوستوں کو سلام و سنسا ورنہ میری سینے کی دعا کون کرے گا معزز سامعین اکرام محصرم اساتحید اکرام ذمہ داران اللہ علیہ وسلم اور میرے پیارے عزیز پروہ آج کی اس عظیم محصرم پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے معضو پر لپشائی کے جسارت کر رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے موجوانوں کے لیے اور ہم جیسے طالب علم کے لیے اس سے اہم اور ضروری کوئی اور معضو نہیں ہو سکتا اور وہ معضو اسی رشتے پہ ہیں جس سے ہم دوستی کے لام سے جانتے ہیں میرے بائیو ایک ایسا رشتہ ہے جس کی وجہ سے یا تو ہم اسمانوں کے بلندیوں پہ پہنچ کر روشن ستاروں کی طرف سمجھنے لگتے ہیں یا تو دلالت اور گمڑاہی کی دلدل میں پھس کر ایسے تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی قابل نہیں رہتے ہیں عزت عالی رضی اللہ عنہ کا قول ہے ایک اچھا دوست آنکھ اور ہاتھ کی طرف ہوتا ہے جب ہاتھ پہ درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنکھ اصاف کرتا ہے لیکن آج یہ سچیسن بلکل الگ ہو گئی ہے پہلے تو ایک دوست تلاش کرنا مشکل ہوتا تھا اور آج دوست بنانے کے معیار کیا ہے آج ہم فیس بوک پر واتس اپ پر انسٹگرام پر ایک ہی ٹائم کے اندر ہزاروں دوست اپنا بنا لیتے ہیں آج دوست بنانے کے معیار کیا ہے آج ہم یہ دیکھ کر دوستی کرتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہے اور اس سے دوستی کرتے ہیں ہم یہ دیکھ کر دوستی کرتے ہیں اس کی پہچان کہاں تک ہے ہم یہ دیکھ کر دوستی کرتے ہیں اس کے پرسنالٹی کیسی ہے ہم یہ دیکھ کر دوستی کرتے ہیں یہ ہمیں کہاں کہاں گھمانے لے کر جائے گا ربائیوں کہ آپ نے اس بات پر غور کیا ہے قرآن کریم نے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدُهُمْ مَوْلِيَا وَبَا يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوبِ وَنْحَوْنَ عَنِ الْمُونَقَرْ کہ مومنین ایک دوسرے کے دوستے اچھی باتوں کے حکم دیتے ہیں اور برائیں سے رکھتے ہیں قرآن کریم نے دوستوں کے حقوق سے بتایا تانتبی آپ خرم کے لیے اور کیش detained دوستوں کو لیکن آج اگر آپ خلاصl کے اندر اپنے فکر اندر اپنے ڈالچیز کے اندر اور کریں گے کیسے اور کتنے دوستیں جو آپ کو خرائی سے رکھتے ہیں اچھی دعوت دیتے ہیں میں یقین کے بات سے سکتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایکی سوڑت ملے جو آپ کو خرائی سے رکھتے اور اچھی دعوت دیں نتیجہ کیا ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے آج لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں تو اچھا ہوں چاہے دوست جیسا بھی رہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو آپ بہت بڑی بھول میں ہیں کیونکہ دوستوں کا اثر ان ساری زندگی زندگی کے اوپر پٹھتا ہے آپ اس کو یوں سمجھیں جس طرح کئی شخص عطر کی دکان پر بیٹا ہو اور وہ عطر نہ بھی لگائے یہ بھی وہ عطر کی خسپوس سندود ہوتا رہتا ہے اور اگر کئی شخص کوئلے کی دکان پر بیٹا ہو اور وہ کچھ نہ بھی کرے بھی وہ کوئلے کی اثر اس کے غرض غبار اس کے اوپر پٹھتا رہتا ہے اسی طرح ایک برا دوست کوئلے کی مانگ ہے جو آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو تباہ اور برباد کر دیئے آج دوست پر آنے کے میں آیال کیا ہے آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی کے پاس کھوڑی سی فیضہ مدان میں گئی یا کسی نے کبھی موچنٹین پر جا کر پیسے خد کر دیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اصل دوست ہے یا کسی کے کندے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑی سی مذاق اور مصدی ہو گئی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اصل دوست ہے لیکن یاد رکھتی میری باعیوں آپ کا دوست ماں نہیں ہو سکتا جو آپ کا وقت کھیلوں میں اور تفریر میں برباد کرائے آپ کا دوست واں نہیں ہو سکتا جو آپ کو آخرف سے غابل کرائے آپ کا دوست ایسا سے دوستی مت کرنا دوستی کرنا ہو تو ایسا سے کرنا جس کی دوستی سے دل زندہ ہو جائے جس کی دوستی سے بڑا یاد ہوا جائے جس کی دوستی سے بڑا سر دوستی کا تحفہ ہر کسی کو رہی ملتا دوستی کا تحفہ ہر کسی کو رہی ملتا یہ وہ پھول ہیں اور باغ میں نہیں کھیلتا اس پھول کو کبھی چھوٹنے مت دینا کیونکہ چھوٹا ہوا پھول پھر کبھی نہیں کھیلتا آج کے شاہدیم و شان پرگرام میں علیسلہ کے پاک پر زمین ہم سب یہ احد کریں آج کے بعد ہم دوستی کریں گے کریں گے کہ نہیں کریں گے کریں گے ہم دوستی کریں گے اور اچھی صحبت اکنائیں گے اور ایک ایم اور ٹارگٹ بنا کر نام روشن کریں گے اور علیسلہ کے پچم کو آن بان اور شان کے ساتھ پورے دنیا میں لہرائیں گے لہرائیں گے کے لئے لہرائیں گے انشاءاللہ سے علیہ دعا کیے خدا بننے کو دوسے کیا میں کہنے اور سننے سے بھی زیادہ عمل کرنے کی طریقہ فرمائے واہفی دعوان الحمدلہ رب العالمین موجود موجود موسیقی